حتیٰ قرآن مجید، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے فاقصو سلخصص انہیں قصے بیان کر کیوں قصے بیان کرو؟ تاکہ وہ مچوڑ ہو جائیں روش پائیں عقل کے ذریعے ان کی عقل سالم رہیں خدا نے عذاب کے واقعے بیان کیے قرآن میں قوموں کے حالات، امتوں کے سارے واقعات اللہ نے بیان کیے اس لیے نہیں بیان کیے کہ اللہ نے تھا کہ تم اس کو اپیسوڈز میں لاکر پڑھ کر گزر جاؤ نوح کے حالات، موسیٰ کے حالات بنی اسرائیل کے حالات قوم شعیب، قوم ساب، اصحاب کاف یہ جتنے حالات جو قرآن بیان کر رہے ہیں عزیزوں میرے بچوں کہ تم اس کے اندر سے پوائنٹس نکالو اپنی زندگی کے لیے تاکہ وہ غلطیاں جو انہوں نے جس غلطیوں کی بنا پر وہ عذاب کے مصطحف ہو گئے تھے وہ غلطیاں تم نہ کرو اپنے فرہنگ و اپنے کلچر اور تمدن کی حفاظت کرو زیادہ تر یہ کوشش نہ کرو کہ بیگانوں کا کلچر اڈپٹ کرو بلکہ اپنا کلچر پروموٹ کرو کلچر سے مراد آپ یہ مت سمجھیں کہ کپڑوں کا پہننے کا طریقہ بالوں کے سٹائل کا طریقہ بیٹھنے کا طریقہ یہ سب عادہ وے اسلامی میں سے ہیں اس کی سب ریایت کرنا چاہیے لیکن میں جب کلچر کی بات کرتا ہوں یہ بلند ترین درجہ آئی ہے غیرت کا کلچر عیسار کا کلچر خودداری کا کلچر جو کربلا سے ہمیں ملا ہے